ازاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید شہدہ، غلامان حضرت عباس، ماتمداران حضرت علی اکبر، کنیزان حضرت زینب آپ سب جانتے ہیں کہ چہلم بہن کے دیار میں بھائیوں کا چہلم انجمن غلامان سیدہ زینب کی جانب سے لکھنو کی نمائندگی میں ہوا کرتا تھا اور سات برستہ کے سلسلہ جاری رہا شام کے بازار میں ہمارا عالم نکلتا تھا جلوس ہوتا تھا لیکن آج جس دائش نے یہ دھمکیاں دی تھی کہ ہم کربلا کو منظم کر دیں گے وہ دائش ختم ہو گیا ہماری فتح ہوئی شام سے بھی انشاءاللہ ان کا صفایہ جلدی ہو جائے گا پالنے والے ہم دعا کرتے ہیں ہاتھوں کے بلند کیجئے جس طریقے سے عراق کے صدام کا خاتمہ ہوا نیست و نابود ہوا اس کی فانسی ہوئی اسی طریقے سے سعودی کا صدام فنا ہو جائے اس کو بھی فانسی ہو جائے شام میں اسی طریقے سے ازاداری ہو اے پالنے والے دعاوں میں سب سے بڑی دعا جنت البقی کی تعمیر ہو جائے اے پالنے والے ہمارے کلیجوں سے پوچھئے آج کتنا مجمع ہوتا تھا لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا آج چھے چھے کروڑ کا مجمع کرولا میں ہے اسی طریقے سے مجمع شام میں بہن کیا ہوتا تھا حالات نے وہ ظلم کیا کہ بی بی زینب کے حرم میں ظاہرین نہیں ہیں شہزادی سکینہ کے حرم میں ظاہرین نہیں ہیں اے پالنے والے سارے دشواریاں راستے سے ختم ہو جائیں اور ہم سب چہلوم کرنے کے لیے بی بی زینب کے ہاں حاضری دیں سب لوگ پہنچیں پالنے والے جن کے دل میں جتنے آرمان ہیں اتنے بلند آواز سے آمین کا پالنے والے ہم سب کو شہزادی زینب کے حرم کی زیارت نصیب کر دیں اے پالنے والے ہم سب کو بی بی سکینہ کی تربت چومنے کا شرف حاصل کر دیں اے پالنے والے ہم سب چہلوم کرنے کے لیے بی بی زینب کے دیار میں جائیں اے پالنے والے ہم جل کے جل کے تمنا ہے وہ کربلا پہنچیں اور کربلا میں اسی طریقے سے ماتم کریں اے پالنے والے جہاں جہاں فرشعظہ بچھرائے پوری دنیا میں وہاں آزاداروں پہ اپنا کرم نازل کر مولا کے فرشعظہ بچھانے والوں کو محفوظ رکھ دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں پاکستان اور ہندوستان سب مل کے ازاداری کرتے تھے ایک ماتمی دستہ پاکستان کا ہوتا تھا ایک ماتمی دستہ ہندوستان کا ہوتا تھا جب سے یہ سلسلہ رکا تب سینجمن غلامانے سیدہ زینب نے اس عربین شام اس شام کے چہلوم جو بہن کے دیار میں بھائیوں کا چہلوم ہوتا تھا اس کی یاد منانے کے لیے لکھنو میں چہلوم کے فوراں بعد اپنے پڑوسی ملک سے ایک مہمان نوے خان کو بلانے کا ارادہ کیا جس کا سلسلہ جاری ہے ہمارے پاس کئی مہمان نوے خان حضرات آئے جس میں سید عرفان حیدر صاحب کا یہ دوسرا سفر ہے شہزادی آپ کی حاضری کو قبول کریں لکھنو مہمان نواز ہے مہمان کو پلکوں پر بٹھاتا ہے آئیے میں چند اشار کے لیے شاعر اہل بیت جو انجمن غلامانے سیدہ زینب کے رکن ہیں آج انجمن غلامانے سیدہ زینب کے ساتھ انجمن حیدری ہل لور کی لکھنو برانچ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے ان کی خدمت کو بھی شہزادی قبول کریں میں انجمن کے رکن جناب سلیم باللام پوری صاحب نے پیش خانی کی انجمن غلامانے سیدہ زینب کے ایک اور اہم رکن جناب ازادار عظمی صاحب کا استقبال کروں گا چار مصروں سے میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں شہید موسی نقوی کہتے ہیں اصول دین جو بچاتے نہ کربلا والے اصول دین جو بچاتے نہ کربلا والے ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی بچا گیا اسے سجدہ حسین کا ورنہ نماز اسر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی میں گزارش کروں گا شاعر اہل ویت جناب ازادار عظمی صاحب سے وہ تشریف لے آئیں چند اشار پیش کریں جناب قطع ابھی نیگر بھائی نے ڈائس والوں کا ذکر کیا مرحل یہ قطع اسی سلسلے سے ملادہ کر لیا جس وقت کہا بغدادی نے اب کرب بلا پر حملہ ہو جس وقت کہا بغدادی نے اب کرب بلا پر حملہ ہو اور رک جائیں جو دشتِ غربت میں شبیر کا چہلم کافی ہے اور مختل سے صدا دی اکبر نے اب با چچا آرام کرو ڈائش کو رولانے کی خاطر اسغر قطب سم کافی ہے ڈائش کو رولانے کی خاطر ایک اور قطع اسی سلسلے کا ہے یہ الخائدہ والے ڈائش والے بار بار روزوں کو بمباری کرنے کی یا اڑانے کی یا مصمار کرنے کی سوچتے ہی کیوں ہیں اس کا ریزن کیا ہے چاروں ملسلے میں ملاحظہ کیے گا حسینیہ کی زمانے میں شان باقی ہے وہی جلال وہی آنبان باقی ہے اور اسی لیے تو یزیدی ہے کربلا کے خلاف جو لٹ چکا ہے اسی کا مکان باقی ہے جو لٹ چکا ہے ایک قطع اسی ردیف اسی قافیے میں آپ کے لئے ملاحظہ کیے گا چوتھا مصرہ آپ سب کے لئے ادھر نہ تیر نہ کوئی کمان باقی ہے ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے تیسرا اور چوتھا مصرہ ملاحظہ کیے گا ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے عجیب جنگ تھی وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان با ہر ایک قطعہ خاص طورت میری لئے جب میں پہنچا کر بلا تو میں کیا تھا بہت بلادہ کیے گا چاروں مصرے خاص طورت نعر سلوات کا سارہ دیئے چوتھا مصرہ خاص توجہ کربلا ہی صوب میری کربلا ہی شام ہے اور زائروں کے واسطے عظمی کا یہ پیغام ہے کربلا جانے سے پہلے میں بہت بیمار تھا اب مرض تکلیف میں ہے اور مجھے آرام ہے اب مرض تکلیف میں ہے اور مجھے آرام ہے ایک قطع ان کے لئے جو یہ کہتے ہیں کہ اتنا خرچ کرتے ہیں ان کے لئے خاص توجہ ملادہ کیے گا دیکھ لے آکر ازا داری کا زندہ موجزہ جو یہ جو یہ کہتے ہیں سرے فرش ازا کچھ بھی نہیں آباد مجلس اپنا گھر دیکھا تو دل نے یہ کہا خرچ سب کچھ کر دیا لیکن گھٹا کچھ بھی نہیں خرچ سب کچھ کر دیا لیکن گھٹا کچھ بھی نہیں ایک مصلا اور تین شیر مصلا ملحظہ ہو شہدادی کے لئے لشکر نگاہ اونو محمد سے کٹ گیا لشکر نگاہ اونو محمد سے کٹ گیا مہدہ ذرا سی دیر میں لاشوں سے پٹ گیا مہدہ ذرا سی دیر میں لاشوں سے پٹ گیا تین شیر ہے خاص توجہ تینوں شیروں کے لئے ایسی ایسی چلی ہوا اے ولایت غدیر میں ایسی چلی ہوا اے ولایت غدیر میں پردہ منافقین کے چہرے سے ہٹ گیا پردہ منافقین کے دیکھیں عرفان آ جائیں گے تو ہم وہاں ہوں گے لیکن جب تک وہ نہیں آ رہے ہیں ہم کو ان کو ان کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا ایک نارے سلوات کی اثارہ دیا ایسی چلی ہوا یہ شیر خاص توجہو دریا 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 بھی مارا جاتا جری کی نگاہ سے دریا بھی مارا جاتا جری کی نگاہ سے بھی مارا جاتا بھی مارا جاتا لیے میں نے سارے شیر پڑ دیئے سچا دیکھے گا ازمی ازمی یہ ہے حلال کمائی کہ میرا خون ازمی یہ ہے حلال کمائی کہ میرا خون اے خون جو میری رگوں میں بہرہا ہے اے خون جو میری اولاد مقصہ ملادہ کیے گا خاص توجہو ازمی یہ ہے حلال کمائی کہ میرا خون انگلی میری چھوڑا کے علم سے لپٹ گیا انگلی میری چھوڑا کے علم سے لپٹ گیا ایک اور نارے سوا کیا سارا جی ایک مسئلہ دو تین شیئر میرے خال سے یہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا وہ آ جائیں گے شاید ملادہ کیے مسئلہ میسم میسم کی طرح عشق کا عرفان کہاں ہے عرفان کہاں ہے آگے امیسم کی طرح عشق کا عرفان کہاں ہے عرفان کہاں ہے یہ راستہ سب کے لئے آسان کہاں ہے آسان کہاں ہے یہ راستہ سب کے لئے جب وہاں بیٹھنے لگے تو سمجھ لوں آ گیا ادھر دیکھ رہی نہ سمجھ لینا آ گیا ملادہ اگر یہ شیئر قرآن کو معلوم ہے قرآن سے پوچھو قرآن سے پوچھو قرآن کو معلوم ہے قرآن سے پوچھو قرآن سے پوچھو زہرہ کی پکائی ہوئی وہ نان کہاں ہے وہ نان کہاں ہے زہرہ کی پکائی ہوئی وہ نان کہاں ہے اور یہ شیئر دیکھئے اس میں کوئی خاموش نہیں رہا گا میرے خیال سے وہ اتنا سیدھا سا شیئر ہے سب کی سمجھ میں آ جائے گا اصغر کی نظر دھونڈ رہی ہے سر مختر ہے سر مختر اصغر کی نظر دھونڈ رہی ہے سر مختر ہے سر مختر مغرور ستم گھر کا گھرے بان کہاں ہے مغرور ستم گھر کا گھرے بان کہاں ہے دیکھیں یہ بھی دو شیئر سمجھ میں آ جائے گی مو پھر کے کعبے نے کہا منکر حیدر منکر حیدر ایک نارے سلوات کا سارا دی مو پھر کے کعبے نے کہا منکر حیدر منکر حیدر کعبے نے کہا مو پھر کے کعبے نے کہا منکر حیدر منکر حیدر حج کرنے چلا آیا مسلمان کہاں ہے مسلمان کہاں ہے حج کرنے چلا آیا مسلمان کہاں ہے مسلمان کہاں اور یہ شیر بھی اسی سلسلے کا ہے اسی کی دوسری کڑھی حیدر کی عدوات میں رٹا کرتے ہو سورے رٹا کرتے ہو سورے ایک اور نارے سلواتہ سارا جی حیدر کی عدوات میں رٹا کرتے ہو سورے رٹا کرتے ہو سورے حیدر کی عدوات میں رٹا کرتے ہو سورے رٹا کرتے ہو سورے قرآن لیے بٹھے ہو ایمان کہاں ہے قرآن لیے بٹھے ہو ایمان کہاں ہے ایمان کہاں ہے اور کم کم لوگوں میں ہر آیا ہے لاکھوں سے نکل کر لاکھوں سے نکل کر سر فقر سے اونچا ہے پشیمان کہاں ہے پشیمان کہاں ہے سر ایک شیر یہ اگر آپ تک پہنچ سکا تو شیر ہے سادہ سا ہے لیکن اگر پہنچ سکا چاہاں دیکھئے گا سر فقر سے اونچا ہے پشیمان کہاں ہے اور شیر ملہدہ کیا گا بھئیا سادہ سا شیر ہے لے آیا نجب تک میری انگلی کو پکڑ کر انگلی کو پکڑ کر لے آیا نجب تک میری انگلی کو پکڑ کر انگلی کو پکڑ کر قرآن سے پوچھا تھا کہ قرآن کہاں ہے قرآن کہاں ہے قرآن سے پوچھا تھا کہ قرآن کہاں یہ آخری شیر اس سلسلے کا ملہدہ کیے گا مجھے خود بہت پسند ہے ملہدہ کیے گا میں میں ناد علی پڑھ کے اسے ڈھونڈ رہا ہوں اسے ڈھونڈ رہا ہوں میں ناد علی پڑھ کے اسے ڈھونڈ رہا ہوں اسے ڈھونڈ رہا ہوں کشتی تو سلامت ہے وہ طوفان کہاں ہے وہ طوفان کہاں ہے